ہم نے ان سے بولا تھا جی سر مسجد کا تو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ جی مسجد کا کچھ نہیں ہوگا ناشتہ خانہ یہ سب کب ہوا اس نے کہا تھا بچے باہر جوڑے میں ٹھنڈ میں باہر کر رہے تھا اب ہم نے بگر کوٹی ہوگا جیسے ہی میں نے بلڈوزر کا نام سنا تو میں حق کا بکر ہے گیا کہ اچانک سے اتنی صبح میں بلڈوزر کا کیا کام یہاں پہ میں نے بول دے درد ہمارے روحہ مدر سب پھوٹ گیا تو آپ کو کیا بتایا گیا کیا آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے مدرسے سے بول رہا ہے یہ دی ڈے کی جگہ ہے جو بسرکار ہے ان سے آپ کی کیا مال مدرس مجھے مدرس مجھے مدرس مجھے مدرس مجھے اکھنزی مسجد کے ساتھ جو بحرول علوم مدرسہ تھا وہاں پڑھنے والے بچے اب وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ کمپس ابھی بھی بارڈ ہے وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ بچے ایک دوسرے مدرسے میں فیلحال رہ رہے ہیں ایک ٹیمپریری ویوستہ بنائی گئی ہے تو یہاں پہ بچے بھی ہیں جو مدرسے کی سٹوڈنٹس ہیں اور ان کے ٹیچر بھی ہیں تو ہم باری باری سے ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا نبھو تھا بچے آپ کا نام کیا ہے محمد ساد آپ کونسی کلاس میں ابھی پڑھ رہے ہیں دوسرے میں اچھا یہ عربی اور اردو پڑھتے ہیں اور کلاس ویسے ہی لگتے ہیں اچھا تو آپ ابھی وہاں پہ اردو اور اور قرآن کر رہے ہیں تیس تاریخ کی صبح آپ وہیں مدرسے میں ہی تھے اچھا تو اس دن کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم صبح پڑھنے بیٹھ رہے تھے پجر باکت پانچ بجے ہم کھڑوں کا پڑھنے بیٹھ رہے تھے جسے اوز اوز منا کے ایک لڑکا جاندے نے گیا تھا اچھا اندے کے اس نے باہر دیکھا تو بہت سر لوگ کھڑے باہر اس نے آکر کھڑ صاحب بتایا کھڑ صاحب جی بہت سر لوگ باہر کھڑے ہیں وہ امام صاحب کو بلایا مہتمین کو امام صاحب تھوڑے آہار پکڑا کھڑ صاحب کھڑا سب کا فون جمع کر دیا تھا انہی ترانت سٹھ بچے پھر اندر آئے بچوں پاس بچوں اس کا تھا کہ سامان پیک کرو اور باہر لکڑو ایسے بچوں سامان پیک نہیں کرنے دیا تھا دو جب کھڑے پہر دکھتے وہی تھے اور کچھ نہیں دیا تھا آپ کا سامان ابھی کچھ وہاں بھی بھی چھوٹا ہوا ہے جی بہت سامان چھوٹا تھا کیا کیا آپ کا چھوٹ گیا چپل جوتے کوٹی نوی اوبانے سبانے سب نوی بھگے تبار نیچے باہر سے اس نے بیلڈو چلا دیا تھا بچے باہر جوڑے میں نوی ٹھنڈ میں نوی باہر کھڑ رہے تھا وہ بھگر کوٹی ہوکے تینے گھنٹے تک پھر ہم درگام گئے تھے وہ درگام اس بھگا تھے پھر ہم اس مدرسہ مانگیا تھا اثر بھگا تھا تو جب آپ لوگوں کو کہا گیا کہ وہاں سے آپ لوگ بہار آ جائیے تو کیا آپ نے ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا مدرسے کو جی کتنے بلڈوزر تھے آٹھ آٹھ بلڈوزر آئے تھے اور صبح صبح آپ لوگ اٹھے تھے تو آپ لوگوں نے پھر ناشتہ کھانا یہ سب کب ہوا اس نے کھایا تھا پہلی بار کب کھانا کھایا پھر آپ نے اس دن تیس تاریخ یہاں کھایا تھا اس سب وقت آٹھ بچے تو آپ تو آپ کے گھر والے کہاں رہتے ہیں میوات میوات تو جیسے جب ان سے آپ کے فون پر ابھی بات ہو پائی دو تین بار ہو پائی کیا کہا ہم امی پاپا نے بولا گھر آ جاؤ ان کو فکر ہو رہی ہوگی آپ کے کی ابھی آپ کہاں رہتے ہیں تو گھر والے پھر لینے آنے والے ہیں آپ کو جی کیا اور بھی ان کے دوست ہیں دوست آپ کا نام کیا ہے محمد افزل اچھا آپ کیا پڑھائی کرتے ہیں مدرسے میں ہم ہندی انگلیس میٹس اور دوسر سب کس پڑھتے ہیں اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میوات اچھا آپ کے گھر میں محمد پاپا کیا کرتے ہیں میرا پاپا مسین چلاتا ہے اچھا جیسی بھی مسین چلاتے ہیں اچھا اور آپ کب سے یہاں پڑھائی کر رہے تھے اس مدرسے میں ایک سال ہو گئی اچھا تو مطبع آپ کے دوست نے بتایا کہ سامان وغیرہ وہیں آپ کا چھوٹ گیا آپ کا بھی کچھ سامان چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے کیا کہہ رہے گیا چپل جوتے کپڑے اور کوٹی رہے گئی ممہ پاپا سے بات ہوئی آپ کی اس گھٹنا کے بات ہوئی کیا کہاں انہوں نے میں نے بول دیا ہماروہ مدرسہ پھوٹ گیا پھر بول رہے ہم تجھے لینا آجائے میں نے بول دیا دوسرے مدرسے ہم پڑھ رہے ہیں پھر بول رہا ہے تو پڑھ لو جو بھی سرکار ہے ان سے آپ کی کیا مانگ میں مدرسے مانجھے یہاں پہ ان بچوں کچھ سینئر سیڈنٹ سے بھی بات کرتے ہیں سر آپ کا نام کیا ہے محمد شایب آپ ابھی کیا پڑھائی کر رہے تھے مدرسے شایب یہ بتائیے کہ جیسے یہ بچے تو کافی چھوٹے ہیں تھوڑے سے شیکن ہیں اس دن کے بارے میں اور کونسی ڈیٹیل ہے جو یہ بچے نہیں بتا پائے ہیں اور ان کی کتاب وغیرہ تھی وہ سب وہیں دب گئی بستر وغیرہ تھی خواہ چپل نہیں تھی وہ بہر ننگ پر آئے تھے ہاں تک وہاں سے اور باروی تک دھوک رہے تھے ان کے کپڑ وغیرہ سب وہیں پہے ہیں تو وہاں جب آپ سے آپ لوگوں کو نکل کے ایک جگہ اکھٹا کیا گیا تو آپ لوگوں کو کوئی کھانے پینے کو کوئی سامان کچھ نہیں کچھ نہیں پوچھ تو آپ کو کیا بتایا گیا کیا آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے مدرسے سے بول رہا ہے یہ ڈیڈے کی جگہ ہے بس یہی جی تو آپ کے جو امام صاحب تھے مسجد میں انہوں نے پولیس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی کی بھائی کیا کر رہے ہیں بول رہتے جاؤ یہاں سے ان کو لکھا لکے بیریگٹ لگ رہے تھے یہاں کھڑا کر دیا اور ان سے پھر آپ کی ملاقات دوبارہ کب ہو پائی کنی سے امام صاحب سے جب شام کو چھے بجے اور آپ آپ کے گھر پہ کون کون ہے اگر ہم بھو ہم بھی پاپ ہے کہاں رہتے ہیں یو پی یو پی میں متر جل اچھا تو اس واقعے کے بعد ان سے بات ہوئی آپ کی جی ہوئی چھنٹا کر رہے ہوں بہت زیادہ کیا کیا انہوں نے گھر آنے کے لئے کہاں ہو گھر آنے کے لئے کہاں بولا بچوں کی دھیان رکھنا تم بڑے ہو سب کا دھیان رکھنا جہاں شفٹ ہوئے وہاں ٹھیک گوڑ لک آپ نے اگزام دیا اگز ٹینت کا بھی ریزلٹ ابھی آگیا یا آنے والا ایک پیپر باقی ہے اس کے لئے آپ کو گوڑ لک تو یہ بچے ہیں ہم ان کے ان کے جو ٹیچرز ہیں ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے سر آپ کا نام کیا ہوا میرا نام محمد جاوید آپ پڑھاتے تھے مدرسل جی میں بچوں کو اردو اور عربی پڑھاتا تھا کتنے سالوں سے سرا پڑھا رہے تھے جی مجھے تقریباً ڈیر سال ہو گئے وہاں پر پڑھاتے ہوئے بچوں کو تو تیس تاریخ کے صبح کیا کیا ہوا تیس تاریخ کو صبح جی ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں پانچ بجے پانچ بجے بچے پڑھنے بیٹھ ہوئے تھے میں نے ایک بچے کو ازان پڑھنے کے لئے بھیجا اس نے ازان پڑھی ازان کے بعد میں اس نے بتایا کہ جی کچھ بندے ہیں باہر جو مجھے ان کے آواز آ رہی ہے پھر میں نے ایک بچے کو دیکھنے کے لئے بھیجا کہ دیکھ رہا ہو چکرہ کون ہے کون نہیں ہے اس نے بتایا جی کچھ بندے پولیس والے ہیں اور مجھے باہر بلڈوزر کے آواز آ رہی ہے پھر میں جیسے ہی میں نے بلڈوزر کا نام سنا تو میں حقہ بکر ہے گیا کہ اچانک سے اتنی صبح میں بلڈوزر کا کیا کام یہاں پہ پھر میں نے امام صاحب کے اطلاع کی جو مسجد اخون جی کے وقف بورڈ سے امام ہیں وہ آئے جیسے ہی انہوں نے مجھے اور امام صاحب اور اس بچے کو دیکھا دیتے پولیس والے وہ جیسے ہی آتے گئے اور مسجد کی سائٹ چلتے رہے ہو جیسے وہ مسجد میں گھسے تو انہوں نے ہم سے ایک ہی وڈ بولا تھا کہ یہ ڈیڈے کی جگہ ہے ڈیڈے اپنا قبضہ چاہتی ہے مسجد اور مندرسہ دونوں خالی کرو یا خالی کرو باہر نکلو ہم نے ان سے بولا تھا جی سر مسجد کا تو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا مسجد کا کچھ نہیں ہوگا جو ہمارا کچھ ضروری سامان تھا ہم نے وہ مسجد میں رکھ دیا اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ آپ باہر نکلو انہوں نے یہ کہا کہ باقی سٹرکچرز کو ہو سکتا ہے ڈیمولیش کے مسجد کو نہیں جی جی میں نے ان سے یہی پوچھا تھا ان کے ایک آلاف سر تھا کہ مسجد کا تو آپ کچھ نہیں کرو گے نہیں ہم مسجد سے کچھ نہیں کریں گے مسجد ایسے ہی رہے گی مسجد کو ہی ڈیمولیشن کیا انہوں نے تو ہمیں اتنا موقع نہیں دیا کہ ہم مسجد سے بھی قرآن شریف نکال سکیں جو ہماری بڑی بڑی کتابیں تھی اور جو ہمارے قیمتی سامان تھا روپے پیسے تھے ان کو نکال سکیں جو ضروریات کا سامان تھا ان تمام کو نکال سکیں انہوں نے اتنا موقع بھی نہیں دیا ہمیں کہ وہ ہم باہر نکال سکیں تو آپ نے ان سے ریکوست کی کہ آپ پانچ منٹ دس منٹ ہمیں دے دیجئے گیا سیلنڈر تیل کے پیپے یہ سب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اتنا تو موقع دو کہ ہم یہ کام کر سکیں جو ضروری سامان ہے ہمارا روز مر رہا کا کھانے پینے کا اوڈ پہننے کا تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈے کی جگہ ہے ڈیڈے اپنا قبضہ چاہتی ہے اور ہمیں میرا اور امام صاحب کا فون لیا اور ہمیں باہر بھیج دیا امام صاحب کو آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ ہمارا فون کیسے لے رہے ہیں امام صاحب نے بولا تھا کہ جی فون کیوں لے رہے ہیں لاؤ ابھی دے دیں گے پھر انہوں نے ہمارا فون نہیں دیا تھا تقریباً شام تک انہوں نے ہمارا فون نہیں دیا بارے تیرے گھنٹے ہو گئے تھے جب دیتا ہوں